اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ٹویٹا کرولا ایکس ایلائی دو ہزار سات موڈل گاڑی کا ریویو ہم اس گاڑی کی کمپلیٹ جو ہے اس کا جینون پینٹ کتنا ہے گاڑی ری پینٹ کتنی ہے میں اس کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ زوار موٹرز یوٹیوب چینل پر نیو ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے نشان کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ میری ویب سیٹ پر اپنی گاڑی کا ایڈ لگانا چاہتے ہو یا وہاں سے آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہو تو میری ویب سیٹ زوار کارز ڈاٹ کام کو ضرور ویزٹ کریں اور وہاں پر اگر آپ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی گاڑی کا ایڈ پوسٹ بھی کر سکتے ہو اگر آپ ہیں ٹریکٹرز کے لورز اور دیکھنا چاہتے ہیں نیو پرانے ٹریکٹرز کی ویڈیو تو میرے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں سو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہم شروع کرتے ہیں ٹویٹا کرولا ایکس الائی دو ہزار سات مادل کا ریویو سو میں گاڑی کی فرانٹ پہ آگیا ہوں اس میں کلر آپ کو وائٹ ملنے والا ہے ریجسٹریشن سٹی لاہور گاڑی کا بمپر کمپلیٹ ہے ری پینٹ آہ بمپر میں آپ کو یہ فاغ لائٹس آہ جو ہے اس میں آفٹر مرکیٹ دیکھنے کو مل رہی ہے گاڑی کی جہاں تک ہیڈ لائٹس کا تلک ہے تو گاڑی کی دونوں آہ جو فرانٹ کی ہیڈ لائٹس ہیں ان کے گلاسز ہمیں کافی جو ہے آہ گوڈ کنڈیشن میں ملنے والے ہیں سو آپ ہم اس گاڑی کے بونٹ کی بات کر لیتے ہیں جو گاڑی کا بونٹ ہے نا یہ پورا تو ری پینٹ نہیں ہے لیکن اس میں نا کچھ حصے میں ی یعنی کہ یہاں پر نا تقریباً آپ ایسے سمجھ لیں کہ سو میں سے تقریباً پینسٹ پرسینٹ جو ہے نا یا ستر سوری ستر پرسینٹ جو ہے سو میں سے یہ جینوان ہے اور تیس پرسینٹ جو ہے یہ ری پینٹڈ ہے ری پینٹڈ کیوں ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں گا جب گاڑی کا ہم بونٹ کو کریں گے اوپن یہ گاڑی کا پورا آپ لوگ جو ہے اس کا بونٹ دیکھ سکتے ہو جہاں تک گاڑی کی فرانٹ کی وینڈ شیلد کا تلک ہے یہ گاڑی کی آپ فران جاتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں یہ گاڑی کی لیفٹ سائیڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سو گاڑی کی میں آہ لیفٹ سائیڈ میں ہوں تو لیفٹ سائیڈ کا جو گاڑی کا فرانٹ کا فائنڈر ہے یہ گاڑی کا جو ہے توٹل جینوان پینٹ میں اس کے اوپر ری پینٹ نہیں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جہاں تک گاڑی کے ٹیر کی میں بات کرو تو گاڑی میں آپ کو ٹیرز بھوڈ کنڈیشن میں ملنے والے ہیں اور ساتھ میں آپ کو جو ہے نا علائے ویل بھی ملنے والے ہیں اگر میں علائے ویل کی کوالٹی کی بات کرو تو علائے ویل ہمیں کافی اچھی کمپنی کے ملنے والے ہیں ٹائر سیج اس میں آپ کو ایک سو پچانوے پیسٹ آر پندرہ کا مل رہا ہے ٹھیک ہے پندرہ کا اس میں آپ کو ٹائر سیج مل رہا ہے سو ٹائر کنڈیشن گاڑی میں گود ہے سو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں میں ہوں گاڑی کی اپنا آہ لیفٹ سیڈ میں تو لیفٹ سیڈ میں ہم گاڑی کا ڈریور سیڈ والا ڈور دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا ڈریور سیڈ والا ڈور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لیکن پہلے ہم اس ڈور کی نہ سیل چیک کر لیں کیونکہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی پرانی گاڑی بائے کیا کریں تو اس کی سیل کو لازمی دیکھ لیا کریں یہ گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہو سیل جو گاڑی کی ہے یہ ٹوٹل جین ون پڑی ہے کیونکہ اب تو آپ کو بھی آہ الحمدللہ جو ہے تجربہ ہو گیا میری ویڈیوز دیکھ دیکھ کر سو یہ سیل گاڑی کی جین ون ہے لیکن جو گاڑی کا یہ ڈور ہے نا اس کے نیچے کی طرف کچھ حصے میں نیچے کی طرف سکریچز کی وجہ سے کچھ حصے میں ری پینٹ ہے اوپر کی طرف جو یہ ڈور پڑا ہے یہ گاڑی کا جین ون ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لیفٹ سیڈ میں ہیں تو لیفٹ سیڈ میں ہم گاڑی کا بیک سیڈ والا ڈور دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا بیک سیڈ والا ڈور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ والے ڈور کی سب سے پہلے ہم سیل چیک کر لیتے ہیں یہ سیل بھی اس کی بیک سیڈ والے ڈور کی جین ون پڑی ہے ٹھیک ہے یہ سیل بھی جین ون پڑی ہے اور کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے لیکن یہ دور جو ہے یہ بھی نیچے کی طرف یہاں پر اکثر کچھ سکریچز وغیر آتے ہیں تو نیچے کی طرف جو ہے نا اس کا دور ری پینٹ ہے اوپر اس کا جو پینٹ پڑا ہے یہ جینمان ہے ٹھیک ہے سو اب ہم اس کا نا بیک سیڈ والا فینڈر دیکھ لیتے ہیں سو بیک سیڈ والا فینڈر جو ہے یہ اس کا ری پینٹ ہے یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے آہ سکریچز کی وجہ سے جو ہے مکمل نہیں ہے لیکن کچھ حصوں میں اس کو بھی ری پینٹ کیا گیا اس کا جو یہاں پر نیچے جو کلر ہے نا اس ایریے میں یہ ٹھیک ہے یہاں پر یہ جگہ جو ہے نا اس کی یہ وان یہ اس کی ری پینٹ ہے ٹھیک ہے چار ٹیرز کی کنڈیشن گاڑی کی بالکل سیم تو سیم ہے یہ گاڑی کے ٹیر اور الائیویل آپ دیکھ سکتے ہو اب ہم گاڑی کی ریئر سیڈ دیکھ لیتے ہیں سو میں گاڑی کی ریئر سیڈ میں جو اس کی لائٹس ہیں یہ جینوان ہے اس کی اور بیک سیڈ میں آپ کو ایک لین میں کرومنگ دیکھنے کو مل رہا ہے سو بیک سیڈ جو اس کی ہے یہ جینوان ہے ٹھیک ہے بیک سیڈ میں جو اس کا پینٹ پڑا ہے جس کو ہم ڈگی کہتے ہیں یہ اس کا جینوان پینٹ ہے اوپر کی طرف میں بات کروں تو یہاں پر بھی جو اس کا پینٹ بغیرہ ہے یہ جینوان کلر میں ہمیں مل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈگی اور چھات گاڑی کی جینوان ہے بونٹ کے اوپر جو ہے کچھ حصے میں ری پینٹ ہے لیفٹ سیڈ میں گاڑی جو ہے اس کی تقریباً جو ہے نیچے کی طرف جو دورز ہیں وہ اس کے ری پینٹڈ ہیں اور اوپر کی طرف اس کا جو پینٹ پڑا ہے وہ جین ون ہے سو ڈگی ہے میں جین ون ملی یہ اس کی آپ جو ہے ریئر وینڈ شیلڈ دیکھ سکتے ہو ریئر وینڈ شیلڈ کے اوپر آپ کو ہائی مانٹڈ لیمپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب ہم گاڑی کی دیکھ لیتے ہیں رائیڈ سیڈ سو میں گاڑی کی رائیڈ سیڈ میں آ جاؤں رائیڈ سیڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کی رائیڈ سیڈ ہے آہ سو رائیڈ سیڈ میں ہم جو ہے نا گاڑی کا بیک سیڈ والے فینڈر کی بات کرے تو یہ گاڑی کا توٹل جین ون پینٹ میں ہے بیک سیڈ والا فینڈر گاڑی کا جین ون ہے سکریچ لیس ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کا دور دیکھ لیتے ہیں میں ہوں رائیڈ سیڈ میں تو رائیڈ سیڈ میں آہ جو گاڑی کا بیک سیڈ والا دور ہے آہ سو اس کا جو بیک سیڈ والا دور ہے یہ جین ون پینٹ میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی ہے تو یہ نیچے کی طرف یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر نیچے کی طرف جو ہے نا جو آپ فٹ پیریوں وغیرہ کہتے ہیں یہ دور کا نیچلہ جو حصہ ہے یہاں پر کچھ سکریچز کی وجہ سے یہ آپ کو کلر بھی ڈیفرنس نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو کلر ہے اس میں آپ کو دو کلر نظر آ رہے ہیں تو یہ نیچے کی طرف ہے اس کا جو ہے نا یہ فٹ پیری جو ہے یہ گاڑی کی جو ہے اس کو ری پینڈ کیا گیا ہے اور جو فینڈر ہے نا اس کا فینڈر اور اس کا آپ آپس میں کلر میچ کر سکتے ہو بلکل کلر میچ ہو رہا ہے لیکن نیچے سے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو نیچے یہ دیکھیں دورز اور نیچے فٹ پیریوں کا کلر آپس میں میچ نہیں کر رہا تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو پوٹین وغیرہ انہوں نے لگائی تھی یہاں سے تھوڑی سی یہ پھٹ رہی ہے بہرحال گرونڈ کلیرس گاڑی میں ٹھیک مل رہی ہے اس کا یہ جو دورز ہے یہ نیچے کی طرف اس میں سکریچز کی وجہ سے ری پینٹ ہے لیکن اوپر یہ جین ون ہے دور کی آپ لوگ سیل چیک کر سکتے ہو سیل بلکل جین ون ہے سیل کہیں سے ٹوٹی ہو نہیں ہے گاڑی جو ہے نا یہ ایکسیڈینٹل نہیں ہے اگر کہیں پر اس میں ری پینٹ ہے تو وہ جسٹ کیا ہے گاڑی کے سکریچز کی وجہ سے اسی طرح ڈریور سیڈ والا دور جو گاڑی کا ہے اس کے اوپر بھی اگر کہیں پر آئے تو نیچے گاڑی میں ہلکی پھلکی کوئی ری پینٹ ہے اوپر کی طرف ٹھیک ہے ری پینٹ کی ریزن سکریچز ہیں اس ڈور کا بھی آپ لوگ یہ اس کی سیل دیکھ سکتے ہو توٹل جین ون سیل ہے اس کی فرنٹ فائنڈر جو گاڑی کا ہے یہ ہم فرنٹ فائنڈر دیکھ رہے ہیں تو فرنٹ فائنڈر گاڑی کا یہ بھی ہمیں جین ون پینٹ میں ملنے والا ہے سو اب ہم اس گاڑی کا انجن دیکھ لیتے ہیں لیکن گاڑی کی یہاں پر میں روف کی بات کروں تو روف گاڑی کا کمپلیٹ جین ون ہے یہ گاڑی کا روف اور آپ ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انجن سو یہ اس گاڑی کا انجن ہے اور انجن اس میں آپ کو ملتا ہے وان پینٹ تھری لیٹر کا وی وی ٹی آئی اور اس کے اگر میں فیول خرچ کی بات کروں تو جو ایکسل آئی دو آزار پانچ چھ سات مارڈلائن کے جو انجن تھے ان کا فیول کا خرچ انتہائی جو ہے کم تھا یہ سٹی ایریا میں بارہ کرتی ہے اور لانگ پہ یہ پندرہ سولہ کلومیٹر بھی گاڑی آپ کو میلج دیتی ہے اگر آپ نے ایکسل آئی یوز کی ہے تو آئی تینک آپ میری بات سے اتفاق کریں گے تو یہ جو ہے اس کی جو فیول خرچ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے اگر ہم نیو جو مارڈل آئے تھے دو آزار آٹھ یا نو کے بعد بلکہ دو آزار آٹھ سے ہی سٹارٹ ہو گیا تو جو انہوں نے نیو شیپ دی تھی سو باڈی کا چکر آئے جو بھی ہے بہرحال انجن میں کوئی جو اس کے اندر کوئی چینجنگ ہے جو بھی ہے گاڑی جو ہے یہ دو آزار پانچ چھ سات مارڈل جو تھی ان کی فیول کی جو ایوریج تھی یہ کافی اچھے میں ملتی تھی اچھا آپ ہم اس کے اندر سے انجن کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارڈل دو آزار ساتھ ہے لیکن اندر سے گاڑی کا انجن ہمیں کافی لاش کنڈیشن میں ملنے والا ہے اندر سے پورے آپ انجن کے پارٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہو کہیں پر کوئی سیل وغیرہ اندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی اس کی سیل وغیرہ جین ون پڑی ہیں اس کے بعد بیٹری گاڑی میں نیو انسٹال ہے ریڈیائٹر وغیرہ ساری اندر سے گاڑی میں کوئی ایسی چیز انجن میں نہیں ہے جس کے میں اعتراض لگا سکوں بانٹ کی ہم سیل کی بات کرتے ہیں تو بانٹ کی یہاں پر یہ آپ سیل دیکھ سکتے ہو جین ون ہے جو بانٹ کی سیل ٹوٹی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہاں پر جہاں میں نے فنگر رکھی ہے یہ جگہ بھی جین ون ہے یہاں پر ایک ہلکی سی یہ والی یہاں پر جو ہے یہ تقریباً آدھا فٹ بنتا ہے یہ سیل ٹوٹی ہوئی ہے باقی پورا جو بانٹ ہے اس کی سیل جو ہے یہ جین ون ہے اندر سے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی یہاں پر سیل ٹوٹی ہوئی اسی لئے میں نے آپ کو جب بانٹ دکھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بانٹ کے تھوڑے سہی سے میں نا ری پینٹ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹرنک سو ان سیڈان میں ہمیں خیر اور ٹرنک سپیس تو کافی اچھا مل جاتا ہے تو اب ہم اس کے پانچ میں ٹیر والا ایریا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر گاڑی کی کیا کنڈیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اندر جو جتنا بھی پینٹ پڑا ہے گاڑی کا یہ جینوانا ہے ٹھیک ہے دوہ در سات مادل ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اندر سے جتنا بھی گاڑی تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اس کو گاڑی کا جتنا بھی اندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پینٹ جتنا بھی پڑا ہے یہ جینوانا ہے تو یہ اس کا پانچ میں ٹیر گاڑی کی بہرحال ڈگی ہمیں کافی لاش کنڈیشن میں ملی اور ڈگی کی ہم سیل بھی چیک کر لیتے ہیں تو ڈگی کی سیل کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یہ پوری آپ لوگ جو ہے میں نے اس کی ڈگی کو اپن کیا ہوا ہے آپ لوگ بھی خدارہ اسی طرح سے گاڑیوں کی سیلز جو ہے وہ لازمی دیکھ لیا کریں چمک پہ نہ جایا کریں سیل دیکھا کریں اگر سیل ٹوٹی ہوئی ہے تو گاڑی اوریجنل رہ نہیں سکتی ٹھیک ہے تو اس کی پوری جو دگی کی سیل تھی یہ بھی جنوان ہے اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر یہ اس گاڑی کی کی ہے فولڈیبل کی ہے اور اس کے اوپر لاک اینڈ آن لاک کے بٹن آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے میں گاڑی کے انٹیریئر آپ کو وزٹ کراتا ہوں انٹیریئر میں سب سے پہلے ڈورز وغیر آپ لوگ اندر سے دیکھ سکتے اس میں پاور ونڈو ہے لیکن یہ آفٹر مارکیٹ ہے اور یہ پاور ونڈو اس کی ورکنگ میں ہے جو بٹن Access پاور ونڈو آپ یا ڈون نہیں ہو رہے لاکی quiénね گاڑی کا انٹیریئر بہت ہی خوبصورت ہے آپ لوگ بھی دیکھیں گے وزٹ کر رہ Ferrari میں دیکھ رہا ہے اندر سے دورز وغیر آپ الد refugees آپ کو دورز کے اندر اچھا مرانے جانتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر بہت خوبصورت ہے اندر سے دیکھ کر رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے تو پہلے گاڑی کو چیک کیا تو گاڑی کا جو اندر سے انٹیریئر ہے یہ ہمیں کافی لش کنڈیشن میں ملنے والا ہے تو میں گاڑی کے اندر جاتا ہوں اور مزید آپ کو اس کا انٹیریئر ویزٹ کراتا ہوں گاڑی کا اندر سے بہرحال جو ڈیش بورڈ ہے گاڑی کا اس کی بلڈ کوالٹی اور اندر سے پلاسٹک کی جو کلر وغیرہ ہے یہ ہمیں گوڈ کنڈیشن میں ملنے والا ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ ویل سٹیرنگ دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کے میٹرز کا انٹرفیس ہے دو سو بیس کی اس میں آپ کو ٹاپ سپیڈ مل جاتی ہے سو اس کے یہاں پر ملٹی میڈیا کی میں بات کرو تو آپ کو سمپل ملٹی میڈیا ملے گا یہ اے سی کا بٹن اور ساتھ میں اس کے اے سی کے سپیڈ کو کم یا زیادہ کرنے والا یہ پورا ایریا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ڈیجیٹل کلاک آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر بھی انٹیریئر ہمیں گوڈ مل رہا ہے مینویل ٹرانس میشن ملتی ہے فائی فارویڈ اینڈ ون ریوارس یہ گاڑی کے ہینڈ بریک اندر سے بارال گاڑی کافی لش کنڈیشن میں ہے یہ پورا اندر سے گاڑی کا آپ لوگ انٹیریئر دیکھ سکتے ہو روف پوشش بھی گاڑی میں ہمیں ٹھیک ملنے والی ہے روف پوشش بھی گاڑی میں نیٹن کلین ہے یہ گاڑی کی آپ لوگ ریئر سیٹ دیکھ سکتے ہو ریئر ڈورز بغیرہ بھی گاڑی میں ہمیں ٹھیک ہے اینڈورز کے اوپر آپ کو پاور ونڈو کے بٹن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ اس گاڑی میں آفٹر مارکیٹ ہے بی اس بریک گاڑی میں آپ کو نہیں ملنے والی اس کے بعد اس میں پاور ونڈو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آفٹر مارکیٹ ہے باقی جو گاڑی کی ڈاکومنٹس ہیں اس کی بلکل ہنڈرڈ پرسینٹ ہماری گرنٹی ہے کوئی ڈاکومنٹس بس نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹس فیک نہیں ہے ریل ڈاکومنٹس ہیں تمام ٹوکن گاڑی کے پے ہو چکے ہیں لہور کی ریجسٹریڈ ہے کمپلیٹ رائز نمبر پلیٹس آویلیبال ہیں اس کے بعد گاڑی کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے جسٹ گاڑی کی آدھے فوٹ جتنے جو بونڈڈ کے اوپر سیل ٹوٹی ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی باقی سیڈ میں اگر کوئی ہے تو گاڑی میں سکریچز کی وجہ سے ہے رائٹ اینڈ لیفٹ سیڈ میں جو گاڑی میں ریپینٹ ہے باقی پوری گاڑی کی چھت وغیرہ ڈگگی میں نے فرانڈ سارا آپ کو وزٹ کرایا سو اس گاڑی کی جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے دس لاکھ پچھتر ہزار پہ دس لاکھ پچھتر ہزار پہ وائٹ کلر علائیویل گاڑی میں ہمیں ملے ایسی گاڑی کا ورکنگ میں ہے پاور ونڈو انسٹال ہے سیڈ کور وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بالکل گاڑی کے لش کنڈیشن میں ہے روف وغیرہ گاڑی کام میں لش کنڈیشن میں ملے روف پوشش بھی گاڑی میں ہمیں ٹھیک ملی بارال دو آدار سات مارڈل ہے یار اولڈ گاڑی ہے تو یہ اس گاڑی کی پرائس تھے دس لاکھ پچھتر ہزار اگر آپ کو یہ گاڑی پسند ہے تو آپ لوگ ایسا کریں کہ مجھے ایک ٹیکس چھوڑ دیا کریں یا پھر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اگر آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جائیں گے وہاں پر آپ کو ایک لنک ملے گی اس لنک پہ آپ لوگ کلک کریں گے میری ویب سیٹ پہ چلے جائیں گے میری ویب سیٹ پہ جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ آپ کو اس کے اونر کا نمبر مل جائے گا میری ویب سیٹ پہ آپ جائیں گے اس گاڑی کا ایڈ لگا ہوا اگر اونر کا نمبر مل جائے گا آپ ڈریکٹلی اونر کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آج کا ریویو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ